السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر نائن سکس ون یہ سبق خطنوں کے متعلق ہے جو آج کل ساری دنیا میں چل رہے ہیں خطنہ تین آدمیوں کے ذریعے سے آتا ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا خطنہ تین آدمیوں کے ذریعے سے آتا ہے نمبر ایک اس ماہر اور طاقتور عالم کے ملحد ہو جانے کے ذریعے سے جو اٹھنے والی ہر چیز کا تلوار کے ذریعے سے قلعہ کمہ کر دیتا ہے نمبر دو اس بیان والے کے ذریعے سے جو فتنہ کی دعوت دیتا ہے نمبر تین سردار اور حاکن کے ذریعے سے عالم اور بیان کرنے والے کو تو فتنہ موں کے بل گرا دیتا ہے البتہ سردار کو فتنہ خوب کو رہتا ہے اور پھر جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے اس سب کو فتنہ میں مبتلا کر دیتا ہے یہ روایت میری کتاب بکھر موٹی جلد چھے صفا نمبر چالیس سے میں نے لی ہے اوپر کا حوالہ حیات صحابہ جلد تین صفا پانسو پچاسی پر موجود ہے آگے سنیے ستنا جب آتا ہے تو بالکل حق جیسا لگتا ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ فتنوں سے بچ کر رہو اور کوئی آدمی خود اٹھ کر فتنے کی طرف نہ جائے کیوں کہ اللہ کی قسم جو بھی از خود اٹھ کر فتنوں کی طرف جائے گا اسے فتنے ایسے بہا کر لے جائیں گے جیسے سیلاب کوڑے کے دھیر کو بہا کر لے جاتا ہے آجے سنیے فتنہ جب آتا ہے تو بالکل حق جیسا لگتا ہے یہاں تک کہ جاہل کہتا ہے کہ یہ تو حق ہے اور یہ تو بالکل حق جیسا ہے یہ تو ٹھیک ہے اس وجہ سے لوگ فتنہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن جب یہ فتنہ جاتا ہے اس وقت پر صاف پتہ چل جاتا ہے تو ہو یہ تو بہت زبردست بڑا فتنہ تھا لہذا جب تم فتنہ کو دیکھو اس سے بچ کر رہو اور گھروں میں بیٹھ جاؤ اور تلواریں توڑا لو اور کمان کی تات کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو یہ حدیث بھی یہ روایت بھی بکھر موتی جلد چھے صفحہ چالیس پر ہے اور یہ بھی آیا تو صحابہ جلد تین صفحہ پانسو پچاسی پر موجود ہے اللہ تعالیٰ اس امت کی ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرمائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ دیکھیں میں نے اتنا پڑھا اس کا ثواب ایسا ہے کہ سوائے اللہ کے کوئے ثواب اس کا لکھ بھی نہیں سکتا دے بھی نہیں سکتا فرشتے بھی تھک جاتے ہیں لکھتے لکھتے اتنا زبادہ ثواب ہے آپ پڑھ لوگے تو اللہ تعالیٰ حشر کا میدان میں آپ کو بھی انشاءاللہ ثواب دے گا اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين